السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں دوستو امید انشاءاللہ رب العصد سب خیئی سے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگاری عالم ہمیشہ آپ سب کو ایسے ہی خوش رکھے دوستو آج کی جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں بات یہ ہے کہ وہ حسراف نماز کس طریقے سے پڑھے جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں یا وہ پیشاب کی قطرے آنے کی وجہ سے ناپاک ہو جاتے ہیں کی نہیں ہوتے ہیں ان کا کپڑا ناپاک ہوتا ہے کی نہیں ہوتا ہے بہت سارے ایسے ہمارے اسلامی بھائی پائے جا رہے ہیں جن کے اندر یہ بیماریاں پائے جاتی ہیں تو دوستو وہ ساری باتیں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو کو آپ کو لاشت تک ضرور دیکھنا ہے پہلے بات تو آپ کو یہ بتا دوں کہ جن کے بیماری یہ ہوا کرتی ہے کہ پیشاب ٹپکنے کی تو اس کو اگر اس سے بچنا ہے یعنی کہ یہ بیماری اگر ختم ہو جائے تو وہ کچھ نہ کرے صرف چھوہارے لا کر کے صبح صبح کھالی پیٹ کھایا کرے انشاءاللہ رب العصد اس کی بیماری اللہ کے فضل و کرم سے یہ ختم ہو جائے گی اب دوستو بات کرتے ہیں جس کے یہ بیماری ہو ناپاک ہوگا کی نہیں ناپاک ہوگا تو جس کے یہ بیماری ہو پیشاب ٹپکنے کی تو اگر اس کے ایک دو بون پیشاب ٹپکی ہے اور وہ پھیلی نہیں ہے تو نہ تو وہ ناپاک ہوگا اور نہ ہی اس کا کپلا ناپاک ہوگا بہرحال اگر وہ عضو سے ہوگا تو اس کا عضو ٹوٹ جائے گا اور اگر ایک درہم کے برابر لگ گئی ہے پیشاب ٹپکنے سے یا کپڑے میں یا اس سے زیادہ لگی ہوئی ہے تو اس کا کپلا ناپاک ہوگیا صرف کپلا ناپاک ہوا اور وہ انسان ناپاک نہیں ہوگا جس کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ جب بھی پیشاب کرے تو اس کے اوپر واجب ہی ان سمجھ لیجئے کہ واجب ہے کہ وہ لنگوٹ کو باندھے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت الرزوان اشارت فرماتے ہیں کہ اگر لنگوٹ باندھ لے کہ اس کو مطمئن ہو جائے اتمنان ہو جائے کہ میں اس کو باندھ کر کے اگر نماز پڑھوں گا تو قطرے میرے بند ہو جائیں گے تو وہ واجب ہے اس کے اوپر کہ وہ لنگوٹ کو باندھے تو نماز اس کی کس طریقے سے اس کو ادا کرنی ہے یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ ایک وضو سے اگر ایک ہی وضو کیا ہوا ہے ایک ہی وضو سے وہ نماز زہر کی یا آثر کی یا مغرب کے پڑھنا چاہتا ہے تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے جس کے بیماری ہو ایک ہی وضو سے جتنی نماز سے پڑھنا چاہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے دوسری بات اگر امام ایسا ہو جو امام لوگ امامت کرتے ہیں جو لوگ اگر وہ ایسا ہو اس کے یہ بیماری ہو پیشاب ٹپکنے کی تو اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ نماز کو نہ پڑھائے یعنی کہ اگر اتنا وقت بھی نہیں ملتا ہے کہ ایک وقت کی وہ نماز پڑھا سکے اتمنان کے ساتھ میں تو وہ نماز نہ پڑھائے بہتر ہے کہ اس سے دوسرے لوگ جو نماز پڑھنے والے ہوں وہ لوگ نماز پڑھائیں اور اگر اتنا وقت مل جاتا ہے کہ پیشاب کرے گا اور پیشاب ٹپکنے میں وہ اتنی دیر روک سکتا ہے کہ وہ ایک وقت کی نماز پڑھا سکے تو وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے خلاصہ یہ ہے کہ پیشاب کی بیماری جس کے ہو ٹپکنے کی نہ تو وہ ناپاک ہوگا صرف وصرف کپڑے پہ زائد اگر لگ جائے گی تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا اور ناپاک بھی نہیں ہوگا صرف اس کا اوزو ٹوٹ جائے گا تو جو حضرات بھی اس بیماری میں مفتلا ہیں اور بہانہ بناتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لئے میں جاؤں تو کیسے جاؤں مجھے تو یہ بیماری ہے پیشاب ٹپکا کرتی ہے تو ان سے گزارش ہے کہ وہ لوگ ایسا نہ کریں بلکہ نماز پڑھے اور وضو کر لیا کریں جب وضو ٹوٹے گا وہ ناپاک بھی نہ ہوں گے اسی طریقے سے اگر پیشاب کرنے کے لئے آپ گئے ہوئے ہیں اور پیشاب کی چھیٹے مہین مہین اڑ کر کے پتلی پتلی سے اڑ کر کے آپ کے کپڑے پہ پڑ گئی ہیں اور وہ ایک درہم کے برابر بھی نہیں ہیں تو یہ مت خیال کر لینا کہ آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا یا آپ ناپاک ہو گئے بلکہ نہ تو آپ ناپاک ہوں گے اور نہ ہی آپ کا کپڑا ناپاک ہو گا وہ حسرات بھی نماز اس طریقے سے ادا کر سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں دوستو بہت سارے مسائل ناپاکی اور پاکی کے ہیں اگر آپ بھی کوئی پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ رب العصد آپ کے سوال کا جواب پہنچانے کی کوشش کروں گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو پسند آیا ہو تو آپ ایک لائک ضرور کر دیں اور میرے ان بھائیوں سے گجارش ہے جو پہلی بار آئے ہوئے ہیں ابھی تلک کر کے انہوں نے سسکرائب نہیں کیا ہے تو سسکرائب کریں ساتھی میں بیل آئیکن کی گھنٹی بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کے پاس میں پہنچے سب سے پہلے تب تلک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ